بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرہی سے ہوں گے تو سپین جانے والے کو لیے ایک خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ سپین جانے والے پاکستانی کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا ویزہ تیس دن میں نہیں لگ رہا تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو مکمل تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے چھوٹے سکتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں دوستو اس پر آپ کو پتا ہے کہ سپین کے ٹوریسٹ ویزہ اوپن ہے لیکن کاف سارے لوگوں نے ابلائی کیا ہے کہ ہمارے پاس سوال بھی آیا کہ بھائی کے چونسٹ دن کا تھا ویزہ لیکن یہ ہے کہ نا دیکھیں جو لوگ ابلائی کر رہے ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں جس بندے نے ابلائی کیا روایا ہے کیا اس نے اس کو پتا ہے کہ فائل میں نے ٹھیک کیا ہے مین پرپس یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ ہونی چاہیے اور کم از کم آپ کی چھ مہینے کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور یہ تو چیزیں ہو گئیں لیکن کچھ اور بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے انو سی ہوتا ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک بھی ڈاکومنٹ میس ہو جاتا ہے دوستو تو پھر آپ کا ویزہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے بلکہ وہ پینڈنگ میں مطلب ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کبھی بھی اس کو ریجیکٹ کر کے ریفیوز کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں نہیں تو دوستو میکسیمم جو ویزہ لگ جاتے ہیں وہ ایک مہینے پچیس یا تیس دن یا زیادہ زیادہ چالیس دن ہوتے ہیں اس سے زیادہ بہت ہی کم ویزہ لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت اگر ریشو سپین کی دیکھی جائے بہت ہی زبردست قسم ریشو جا رہی ہے تو جو دوست اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس تمام یہ فسیلٹیز موجود ہیں اور انشاءاللہ تمام لوگوں اصد علی برکس صاحب جیسا کہ ہم نے ہمارے چینلز پر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت ہی بڑے ٹریولر ہیں اور ابھی بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو انہوں نے ریسنٹلی جو ہے ویزہ آس آ رہے ہیں ڈیلی بھائی ڈیلی ایک دو ویزہ آ جاتا ہے تو اصل میں دوستو فائل میں ایکسپارٹ ہونا لازمی ہے اگر فائل میں آپ ایکسپارٹ ہیں فائل سممیٹ کرنے میں ایکسپارٹ ہیں تو بھائی پھر آپ کو ویزہ ریفیوز نہیں ہوگا ریفیوز تو بعد میں ہوگا آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا کافی سارے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں دو دو ماہ ٹھیک ہے نا بہرحال رابطہ کر سکتے ہیں جیلو تری انڈر ڈیلی بھائی ڈو تری زمان کال سے مقال مت کیجئے کریں ویٹس اپ پہ میسج کہہ دیئے کریں تاکہ آپ سے آسانی سے بات چیتے ہو سکے تھانکس وچنگ ٹیک کر اپنا خیال رہی کی دوستو اللہ حافظ